انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ روح زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے ان کی روحیں قبض کر دی گئیں اور گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سیوا کسی کو نہیں پتا چلا یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی عذابِ الٰہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدسوں متبرک ترین مقام پر کیسا گناونا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی لوگوں کا مارے گز سے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا ان دونوں پتھروں کے بھتوں کو نشانِ عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہلِ علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ ان دونوں کے بھتوں کو جتے معاتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے رہے اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا وقت گزرتا رہا سو ڈیر سو سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بھتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں لہٰذا ان بھتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے جیسے سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں مجود رہے گا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپٹ میں تبدیل ہونے لگا اور پھر بلکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بھتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا شیطان نے ایک بار پھر ورگل آیا اب لوگ ان بھتوں کو اس نیت سے چھوٹے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بھتوں کو نفرت سے چھوٹے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گے اور جلدی قبول ہوں گی یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجئے کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بٹھ کو چھو کر دعا کی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی اور وہ اب ان بھتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے لیکن ان کے انداز میں ان بھتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بد وقت نے اس بھت کے سامنے اس کی بقاعدہ منا جاتی اور اسی سے دعا مانگنے لگا جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے علامتی طور پر چھونے عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی بقاعدہ عبادت تک چلی گئی اب ان دونوں بھتوں کی بقاعدہ پوجہ کی جانے لگی تھی ان سے منتے اور مرادے مانگی جانے لگی تھی بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بھت خدا بنا لیے گئے تھے ایک وقت آیا کہ ان بھتوں کو سجدے کیے جانے لگے ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی ان کا شمار بڑے بھتوں میں کیا جانے لگا پھر یہ انگھیری رات اور زیادہ گہری بھتی چلی گئی یہاں تک کہ ایک دن رشت و ہدایت کا ایک صورت تلو ہوا جس سے وہ پورا خدا اور چار دانگ عالم جگمہ کا اٹھے دنیا سے جہارت چھٹنے لگی ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روزے قیامت تک جاریوں ساری رہنا تھا ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو قریبوں کا والی جو بے قصوں کا سہارہ تھا فاتحہ بن کر اس مقدس زمین پہ آن پہنچا ان کی ایک نکاح سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھڑنے لگے لوگ توبہ ٹائپ ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے سب کو اپنے سچے خالق و مالک کی پہچان ہونے لگی ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین یہ قررہ ارز ہدایت سے سراب ہونے لگی زمینوں آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم و شان انقلاب کا منزل پہلی بار دیکھا تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے سب لات منات کے بت توڑے جانے لگے بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کو پوجھنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنے سابقہ گمراہی پر پشتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دوہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ کا باقی حدود سے باہر پھینک دیا یہ عورت مرد کون تھے اس کے لیے ہمیں تاریخ کے عوراق کو پیچھے الڈنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی حاضرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والا پانی کا ملنا ایک اندہائی ناممکن سی بات تھی سہرہ اور کشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کونے کی تلاش میں سہراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھٹے تھے یہ موجزہ چشمہ جو ننے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے موجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا اس بے آبو گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشکور گئے وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں سہراؤں کی خاک چھان رہا تھا انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی کیونکہ سہرہ میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس تھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رما دیکھ کر بہت حیران ہوئے انہوں نے حضرت بی بی حاضر علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اکتیار کرنے کی اجازت مانگی حضرت حاضر علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو لیکن یہ اللہ کی ایمانت ہے اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے جب وقت گزرنے لگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی پی حاجر علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسی قبیلے جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھلی اور یوں مکہ جس کا اصل نام بکہ تھا ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک تو سیدھے راستے پر رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا حدیہ خود سمیٹھنے لگے تھے اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے تب اللہ تعالی نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا اور زمزم کا پانی خوشک ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا اس نے قوم کو بہت سمجھایا ان کو بہت سے خطبے لیے اللہ کے اصاب تر رایا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی حدیوں کی صورت میں آمدن خانے لگ گئے ہیں کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی حدیعے جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل کی وہ بھی چرا لیں گے انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کی قیمتی حدیعے اٹھائے اور جس طرح زنطم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کجائی کر کے یہ سب قیمتی حدیعے وہاں چھپا دیئے اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسرے قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایک اور قبیلہ بنی غزہ کو ان پر مسلط کر دیا بنی غزہ والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا ان کے قبیلے کے کسیر تعداد میں افراد کو قتل کر دیا گیا اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکی اور لڑکی نے جنم لیا لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلہ تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زیر تھا دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناچائز تعلقات قائم کر لیے ایک بار دیکھ دونوں حج کر کے ایک کافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے خانہ کبہ میں ان کو تنہائی محسر آئی تو انہوں نے ایک قبیل فال کرنے کا ارادہ کر لیا جنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتقب ہوئے تو انہیں عذابِ الٰہی نے آن گیرا یوں گو پتھر کے بودھ بنا لیا گئے اب اس کے آگے کیا ہوا وہ تو آپ سن چکے ہیں جب ان کے بودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کبہ کی حدود سے باہت پھینکوا دیئے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفہ مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا وہ سوچنے لگے کہ کیوں کہ صفہ و مروہ پر دونوں کے بودھ پہلے نصب سے جن کا تواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا لہٰذا ان کا صفہ مروہ کا تواف کہیں ان گتوں کی یاد میں تواف نہ ثابت ہو جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اس پر سویہ بکرا کی آیت نمبر 158 نازل ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے انشارت فرمایا بے شک صفہ و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سو جو شخص حج کرے بیعت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو صحیح کرے ان دونوں کے درمیان اور جو شخص کچھ دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان سب کچھ جانے والا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ اسلامی سٹوری پر سندھائی ہوگی ایسی بہت ساری سٹوریز حاصل کرنے کے لیے بیسٹ کولیکشن ہب کو دیکھنا مت بھولیے جو شخص مروہ مروہ جوہ